السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پسینہ آنا کتنا اہم ہے زیادہ پسینہ کیوں آتا ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے پسینہ آنے کا اصل مقصد جسم کے ٹیمپریچر درجہ حرارت تاپمان کو کم یا ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے پسینے میں پانی کے ساتھ ساتھ نمک بھی نکلتا ہے جسم کا ٹیمپریچر بڑھنا یا جسم سے باہر کا ٹیمپریچر کا بڑھنا آپ کی ایموشنل اسٹیٹ پسینہ بڑھا سکتی ہے جسم کے وہ حصے جہاں پسینہ زیادہ آتا ہے وہ بغل، چہرہ، ہتھیلیاں نورمل امونٹس میں پسینہ آنا ایک نورمل پروسیس ہے بہت زیادہ پسینہ آنا یا پسینہ بلکل بھی نہ آنا بہت سی پرابلمز کی وجہ بن سکتا ہے پسینہ بلکل نہ آنا آپ کی آور ہیٹنگ کے چانسز بڑھا دیتا ہے دراصل پسینہ ہمارے پسینہ نکلنے والے غدود سے نکلتا ہے آپ کا آٹونومک نروس سسٹم پسینہ کنٹرول کرتا ہے آٹونومک نروس سسٹم اصل میں ہم اس دماغ کے حصے کو کہتے ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے جیسے سوتے وقت یا ایون جاکتے ہوئے دل کا دھڑکنا یا سانس لینا وغیرہ تو پسینہ بھی ایک طریقے سے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں پسینے کی وجوہات کے بارے میں سب سے پہلے تو اگر تو آپ کو بخار ہے تو بھی پسینہ آتا ہے اموشنل اسٹریس، غصہ، ڈر، انزائیٹی، ڈپریشن بھی زیادہ پسینہ کی وجہ بن سکتے ہیں بہت سے مرچ والے کھانے، سپائسی فوڈز، چائے، کافی، ایونگ، آلکوہل بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے کچھ ایسی دوائیاں ہیں اور بہت سی بیماریاں جیسے کینسر، بخار، انفیکشن، خون میں شگر کا کم ہونا اور دوائیاں جیسے درد کم کرنے والی مولفین بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہو تو اپنے لائف سٹائل میں کیا چینجز کرنی چاہیے سب سے پہلے تو ہلکے میں ہلکے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کی جلد کو آپ کی اسکن کو زیادہ سے زیادہ ہوا مل سکے اور سوکھے ہوئے پسینے کو جل سے جل دھولیں تاکہ چپاہٹ محسوس نہ ہو اپنے پسینے سے بھرے کپڑے چینج کر لیں تاکہ بیکٹیریل اور ییسٹ یعنی فنگل انفیکشن سے بچ سکیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئے اور اگر اسپورٹس ڈرنگز بھی پینا چاہیں تو وہ بھی پی سکتے ہیں تاکہ جو آپ کے جسم سے فلیوڈز اور الیکٹرو لائٹس نکلے ہیں وہ واپس آ سکیں انڈر آرمز کا یوز کریں ایسے کھانوں کو اپنی ڈائیٹ سے نکال دیں جو پسینے کا باز بنتا ہے اگر تو کوئی بیماری یا ایسی دوہ میڈیسن پسینہ زیادہ کروا رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں یاد رہے پسینہ بہت سی بیماریوں کے بارے میں بتا سکتا ہے اگر وہ دوسرے سمٹمز دوسری نشانیوں کے ساتھ آئے جیسے سینے کا درد چکر آنا سانس کا اکھڑنا یا سانس لیتے ہوئے سینے میں درد محسوس ہونا یا بہت زیادہ وقت تک پسینہ آنا بغیر کسی وجہ کے اگر آپ کا پسینہ کی وجہ سے وزن کم ہو رہا ہے تو ضرور 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 اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تینکیو